دوستو گھوڑا ایک پالتو جانور ہے جس کی پوری دنیا میں تین سو سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے عربی نسل کے گھوڑے سب سے قدیم ہیں عربی گھوڑا اپنی اٹھی ہوئی دم کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں پائے جانے والے حیران کن گھوڑوں کی نسلوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آج کل کے دور میں کس طرح آرٹیفیشل طریقے سے گھوڑوں کی نسل کشی کروائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک ایسی ملکہ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جس کی موت گھوڑے کے ساتھ بدفیلی کرتے ہوئے واقع ہوئی لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں اور مکمل طور پر انٹرٹین ہونے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا آخر ٹیکی ہورس گھوڑوں کی یہ نسل ترکمانستان سے تعلق رکھتی ہے اور ان گھوڑوں کی پہچان ان کے سنہرے رنگ سے ہوتی ہے اور سنہرے رنگ کی وجہ سے ان گھوڑوں کو گولڈن ہورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گھوڑوں کی یہ نسل زہانت اور تیز دوڑنے میں سر فیرست آتی ہے اس نسل کے گھوڑوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مشکل حالات میں اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں مارواری ہورس دوستو مارواری نسل کے گھوڑے بھارتی ریاست راجستان سے تعلق رکھتے ہیں ان گھوڑوں کی واضح پہچان ان کے اندر کی طرف مڑے ہوئے کانوں سے ہوتی ہے اور گھوڑوں کی یہ قدیم نسل بیشتر بھارتی راجاؤں کے زیر استعمال رہی ہے گھوڑوں کی یہ نسل جنگجو ہے جس وجہ سے مارواری نسل کے گھوڑے بیشتر قدیم جنگوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں ڈسٹ رافٹ ہورس اپنے قدمے بظاہر چھوٹے نظر آنے والے یہ گھوڑے نیتر لینڈ میں پائے جاتے ہیں اور ان کا وزن سولہ سو پاؤنڈز تک ہو سکتا ہے لیکن یہ گھوڑے اپنے وزن سے کئی گنا بھاری کام کرنے کی باکمال صلاحیت رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے گھوڑوں کی اس نسل کو فارماؤس پر کام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بظاہر قدمے چھوٹے نظر آنے والے یہ گھوڑے بہت زیادہ زور آور ہیں پرکیرن ہورس اگر بات کی جائے وزن کی تو پرکیرن ہورس نسل کے گھوڑے دنیا کے بھاری بھر کم گھوڑوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا وزن 2600 پاؤنڈز تک ہو سکتا ہے گھوڑوں کی اس نسل کا تعلق فرانس سے ہے یہ گھوڑے وزن اور جسامت میں کسی پلے ہوئے ہاتھی سے کم نہیں اور یہ گھوڑے عام طور پر بلیک اور وائٹ کلر میں پائے جاتے ہیں تو چلیے اب تھوڑی بات کرتے ہیں مسنوی طریقے سے گھوڑوں کی نسل کشی کے بارے میں دوستو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور زندگی کے ہر میدان میں سائنس نے اپنے پنجے گار دیئے ہیں اسی بنا پر اب ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے مختلف جانوروں کی آرٹیفیشل طریقے سے نسل کشی کروائے جاتی ہے اور ہارس پیڈنگ کے دوران آرٹیفیشل گھوڑی کی ڈمی تیار کی جاتی ہے اور گھوڑے کو ملاب کے لیے اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے جب گھوڑا اس آرٹیفیشل ڈیزائن کی گئی ڈمی پر چڑتا ہے تو ٹیکنیکل ٹیم کے ورکرز ڈمی کے نیچے لگے ہوئے پیکٹ میں سیما نے کٹھی کر لیتے ہیں جو بعد میں اپنی پساند کی نسل کی گھوڑی میں منتقل کر کے ایک نئی نسل کا گھوڑا تیار کر لیا جاتا ہے اور دوستو ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو ایک ایسی ملکہ کی شرمناک کہانی بتاتے ہیں کہ جس کی موت گھوڑے سے بدفیلی کرتے ہوئے واقع ہوئے دوستو بات کچھ یوں ہے کہ روس کی عیاشترین ملکہ کیتھرین دا گریٹ کی عیاشی اس وقت کے بادشاہوں سے کہیں کم نہ دے اور اس ملکہ کے عاشقوں کی فہرست بھی کسی عیاش بادشاہ کی بے شمار محبوباؤں جتنی طویل تھی اور مزید حیرانی کی بات تو یہ کہ اس کے عاشقوں کی فہرست میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی شامل تھے اور یہ ملکہ خاص طور پر گھوڑوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا کرتی تھی اور باز مررخین کے مطابقی سیاش پرست ملکہ کیتھرین دا گریٹ کی موت بھی اپنے پالتو گھوڑے کے ساتھ بدفیلی کرتے ہوئے واقع ہوئی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اور ویڈیو پساندانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بل آئیکن کو دبا دیں شکریہ